سال دوہزار آٹھ میں جب کےکی آر کی شروعات ہوئی تھی تب ایک گانہ آیا تھا قوربو لڑبو جیتبو ساتھ بلدرتے گئے دوہزار آٹھ سے دوہزار تئیس تک کےکی آر خوب لڑی خوب جیتی ہاری سب کچھ ہوئی لیکن کبھی بھی اتحاس میں پلی آف میں جاتے وقت وہ نمبر ون نہیں بنی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شریع سیر کی کےکی آر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سور اف گانگولی کا برینڈن میکلن کا ایون مورگن کا گوتم گمبیر کا سب کا بدلہ اس سال لیا جائے گا کیونکہ کےکی آر نے پلی آف میں نمبر ون پوزیشن میں کالی فائی کر دیا ہاں جی گوتم گمبیر اس سال قسمت لے کر آئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ کےکی آر جو ہے فی الحال ان کی لیڈرشپ میں نت نئی اچائیوں کو چھو رہی ہے ویسے گمبیر جب کپتان ہوا کرتے تھے تب بھی یہ ٹیم اچائیوں کو چھو رہی تھی دوہزار بارہ دوہزار چودہ دونوں سال یہ ٹیم چیمپئن منی تھی پلی آف میں ٹاپ ٹو میں فنش کیا تھا لیکن تب دو نمبر پر تھی اس بار پہلی بار کےکی آر نمبر ون پر پوائنٹ سٹیبل نے فنش کر رہی ہے اور یہ ان کے لیے بہت 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 بڑا اچیومنٹ ہے سائیکولوجکل اچیومنٹ ہے کےکی آر کی ٹیم ہم سب جانتے ہیں کتنی خطرناک ٹیم ہے اور جب پہلی بار وہ اتحاس رشتے ہیں اور یہ کارنامہ کرتے ہیں کہ پوائنٹ سٹیبل نے نمبر ون ہے تو پھر یہ ٹیم کی حیثت بڑی بات ہے کےکی آر کو نمبر ون فنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو موقعیں ملیں گے یعنی فائنل کھیلنے کے چانسے سنکے زیادہ ہو جاتے ہیں اس سال ہو سکتا کےکی آر کو فائنل کھیل دیکھیں ایسے میں آر آر سے یا ایس آر اچ سے ہار جاتی ہے تو بھی اسے ایک اور میچ کھیلنے کا موقع ملے گا اور ان کے لئے راہیں آسان ہو جائیں گے ایسے میں گاؤتم گمبیر کی ٹیم کا فائنل کھیلنا لگ بھگ لگ بھگ تیم آنا جا رہا ہے اور یہ ان کے فینس کے لیے ان کے لیے ایک بہت 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 بڑی خبر ہے کیکی آر نے اسے پہلے کوالیفائیر ون میں کوالیفائی کیا تھا سال دوہزار بارہ میں اور جب کوالیفائی کیا تھا تب وہ چیمپئن بنے تھے دوہزار بارہ میں کیاپٹن تھے گاؤتم گمبیر کیکی آر نے کوالیفائی کیا تھا کوالیفائیر ون میں سال دوہزار چودہ میں اور تب چیمپئن بنے تھے گاؤتم گمبیر کی ٹیم اب دوہزار چوبیس میں جب دس سال بعد وہ کوالیفائی کر رہے ہیں تو فینس یہ مان رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سال بھی چیمپئن بن جائے گاؤتم گمبیر کی ٹیم کیونکہ گوتم گمبیر کی ٹیم میں بیٹنگ سٹرونگ ہے بالنگ زبردست ہے فیلڈنگ اچھی ہے ان کے پاس چھے سے ساب گینباز ہیں جو زبردست پپورمنس کر رہے ہیں جس میں ہرشت رانہ ہیں جس میں مچل اسٹاک ہیں جس میں سنیل نرین ہے جس میں آپ کے پاس ویب ہو اروڑا ہیں جس میں آپ کے پاس اور جتنے بھی گینباز آپ کے ہیں سارے کمال کے ہیں ایسے میں بلے بازوں کی فیرس لمبی ہونا گینبازوں کی فیرس لمبی ہونا اور آل راؤنڈرز کا ٹیم میں بھرا ہونا جس میں آندرو رسل کا بنام آتا ہے اس ٹیم کو کافی مضبوط بناتا ہے یہ ایک لوتی ٹیم ہے جس نے اپنا جلوہ جو ہے اس سیزن سب سے زیادہ زبردست جلال کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹیم سے امیدیں جو ہیں فیلحال لوگوں کو بے شمار ہو گئی ہیں کولکاتا رائٹ وائیڈرز کالیفائر ون میں دس سال بات جا رہی ہے اور پہلی بار آئی پیل کے تحاس میں وہ وہ نمبر ون بن کر جا رہی ہے اور یہ گمبیر اور شیرس کا کمال ہے کیا کہ یار یہ وہی ٹیم ہے جو سال دوہزار بائیس میں ساتوے پوزیچن پر تھی سال دوہزار تیس میں ساتوے پوزیچن پر تھی لیکن دوہزار چوبیس میں یہ ٹیم ایک الگ طرح سے نظر آ رہی ہے اس ٹیم کیا کامبینیشن الگ نظر آ رہا ہے اب اس کے لیے آپ سنیل نرین کی زبردست آل راؤنڈ باٹنگ باولنگ کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں آپ اس کے لیے ویبھو اروڑا سنیل نرین آندری رسل ہرشت رانہ ان تمام لوگوں کی آل راؤنڈ پردستشن کی تعریف کر سکتے ہیں یا بلے بازوں میں فلسالٹ فلپس اور باقی جتنے لوگ تھے ان کے پردستشنوں کر سکتے ہیں اس ٹیم نے اپنے آپ میں اگزامپل سٹ کیا ہے اور گمبیر نے کوچ کے طور پر بھی کمال کیا ہے ویسے گمبیر کمال ہیں کئی بار مجھے لگتا ہے کہ انہیں انڈین ٹیما کچھ بنانا چاہیے یہ وہ کھلاڑی ہے جو تھوڑا سا ایکسٹرہ آپ سے responsibilities لے گا power زیادہ لے گا لیکن بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے گا گمبیر جب LSG کے ساتھ تھے تب LSG پہلے سال qualify کر گئی تھی جب وہ دوسرے سال LSG کے ساتھ تھے تب بھی LSG qualify کر گئی تھی اس سال LSG سے ہٹے LSG qualification سے باہر ہو گئی KKR سے جڑے اور KKR qualifications میں number one پر جا رہی ہے that defines کی Gotham کے فیصلے جو ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہو جاتے ہیں پہلی ٹیم جو qualify کری وہ KKR تھی table topper KKR most win KKR fastest no matches KKR script پر script جو ہے وہ کمال کی گئی ہے ایسے میں ہمیں لگا کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ ٹیم جس میں ورن نے 18 وکیٹ نکالے چکرورتی نے حرشترانہ کے 16 وکیٹ ہے نرین کے 15 وکیٹ ہے رسل کے 15 وکیٹ ہے ویبوں کے 9 وکیٹ ہیں کیا یہ بالنگ لائن اپ اگلے کوالی فائر میں یا ون یا ٹو یا فائنل میں قبال کرے گی اور KKR number one team champion منے گی پھر سیم سو KKR کو ہرانے کا دمخم سب میں تو نہیں ہے چننہی چننہی میں ہرا سکتی ہے سارچ ہرا سکتی ہے باقی تو فائلے فیلال معاملہ ٹائٹ لگ رہا ہے لیس جو سی کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کولکاتا سے یا گمبیر کے فین ہے یا شاروخ خان کے فین ہے تو پہلی بار کے KKR پلی آف میں number one موسیقی